بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر عبدالقدوس اسیسٹنٹ پروفیسر ان اردو آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوں عزیز طلبہ و طالبات مولانا آزاد نیشنل اردو انویسٹی گچی باولی حیدر آباد کے فاتلاتی تعلیم کے تحت تعلیم حاصل کرنے والے وہ تمام طلبہ و طالبات جن کا ایسٹری سینٹر یا لرننگ سپورٹ سینٹر گورنمنٹ ڈگری ڈپی جی کالیج حسینی علم تھا ان کے جو امتحانات 21 اگس سے ہونے والے ہیں وہ سینٹر تقدیل کیے گئے ہیں یونیورسٹری نے کسی مسلحت کے بینا پر گورنمنٹ ڈگری ڈپی جی کالیج حسینی علم پر یہ اگزام نہ کرا کر کے اس نے پہلے ایک نوٹیس بھیجی تھی کہ وہ امتحانات سی ایسی ریزیڈنشیل کوچنگ میں ہوں گے لیکن بعد میں ایک نئی پروسیڈنگ آئی جس میں اس بات کی اطلاع دی گئی ہے کہ آپ تمام کے امتحانات مولانا آداد نیشنل ارزو انیورسٹی گھچی واولی کے فاطلاتی تعلیم کے یعنی ڈشٹینس ایڈوکیشن کے بیڈنگ میں ہوں گے تو میں تمام طلبہ و طالبات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سمیشٹر کا اگزام صرف پوسپون ہوا ہے تو آپ پریشان مت ہوں امتحانات لکھیں ایک سمیشٹر کی تکلیف آپ کو ہو سکتی ہے لیکن آپ اپنا وقت دائے مت کریں بہت سارے طلبہ و طالبات کے فون آ رہے تھے کہ ہم آہ جا کر کے اگزام نہیں لکھ سکتے آہ یا کہ بہت زیادہ دور ہے یونیورسٹی وہ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ چار پانچ دنوں یا چھ دنوں کی بات ہے آپ تمام کے تمام آہ مولانا آداد نیشنل ارزو یونیورسٹی دچیباولی کے فاصلاتی تعلیم کا جو سنٹر ہے جسے ڈشٹنس ایڈکیشن کے نام سے جانتے ہیں آپ مین گیٹ پر جانے کے بعد آپ کو سامنے جو بیلڈنگ دکھائی پرے گی وہ پبلک ایڈمیسٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے اسی کے لیفت سائٹ پر آپ کو ایڈشٹنس ایڈکیشن کی ایک بیلڈنگ دکھائی دے گی تو اسی بیلڈنگ کے اندر آپ کا سینٹر ہوگا آپ اس دن یعنی اکی اس تاریخ کو وقت مقرورہ پر پہنچ جائیں وہاں پر کس روم میں کس فلوز پر آپ کے امتحانات ہوں گے اس کی اطلاع آپ کو مل جائے گی میں تمام طلبہ و طالبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا وقت ضائع مت کریں آپ اپنا امتحان مکمل کریں تھوڑا سا تکلیف تو ہوگی لیکن اس تکلیف کو نظرانداز کریں انشاءاللہ پھر چونکہ میرا جو ٹرانسفر ہے وہ ایم وی ایس کالیج محبوب نگر ہو گیا ہے لیکن چونکہ کوارڈینیٹر نہ ہونے کی وجہ سے پرسپل سے سابقہ پرسپل ان کا بھی ٹرانسفر ہو چکا ہے تو ان دونوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے یہ امتحانات یہاں سے منصوب کیے گئے ہیں اور یہ امتحانات یہاں پر نہیں ہو رہے ہیں انقریب انشاءاللہ سپٹمبر میں اوڈی ویسس پر یا ریٹین ہو کر کے میں پھر حسینی علم میں آؤں گا تو پھر انشاءاللہ سینٹر جس طرح سے پہلے چلا کرتا تھا اسی طرح سے چلا چلے گا اور وہ امتحانات بھی انشاءاللہ پھر یہاں ہوں گے تو تھوڑی سی تکلیف ہے اس تکلیف کو برداشت کرئے انشاءاللہ ساری چیزیں بہال ہو جائیں گی ہر چیز میں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے حالات آتے ہیں لیکن اس کا ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے اپنے کریئر کو مددے نظر رکھنا ہے اپنی بھائی کے مددے نظر رکھنا ہے تمام چیزوں کو مددے نظر رکھتے ہوئے ہمیں امتحانات کو لکھنا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ گچی باولی ٹیلی کام نگر بس اسٹاپ پر آپ اتر جائیں گے 216 نمبر کی بس 217 نمبر کی بس کوٹی سے اور میدی پٹنم سے چلتی ہیں یا آپ آٹو سے بھی آ سکتے ہیں جو کہ ٹیلی کام نگر بس اسٹاپ پر اتار دے گا وہاں سے ایک کلومیٹر آپ کو اندر جانا پڑے گا تو آپ یا تو آٹو لے لیں یا وقت سے پہلے آئے اور تھوڑا سا چیل قدمی کریں مین گیٹ پر جانے کے بعد آپ اسٹیٹ جاتے رہیں لفت سائٹ پر آپ کو ایڈشنس ایڈوکیشن یا فاطلہ تعلیم کی بلڈنگ آپ کو دیکھ جائے گی اسی بلڈنگ میں آپ کے امتحانات ہوں گے تو میں تمام سے درخواست کرتا ہوں میری اپیل ہے کہ آپ امتحانات لکھیں اسی طرح کے اور بھی ویڈیو میں انشاءاللہ لے کر کے آؤں گا تاکہ آپ کو جو شکوک و صبحات ہیں وہ مکمل ہو جائیں ایک ہی دور بھی یاد دلا دوں کہ جو اسخواست یعنی جو طلبہ و طالبات ابھی تک اسائنمنٹس نہیں سمیٹ کر سکے ہیں وہ گورنمنٹ ڈگری ڈپی جی کالج ہسینی علم میں آ کر کے سبا جو کی کلرک ہیں اور مہیدین صاحب ان دونوں کو آپ دے سکتے ہیں اور ان سے اپنا اگنالیجمنٹ لے سکتے ہیں اسائنمنٹس آپ کو یہاں پر سمیٹ کرنے سکتے ہیں شکریہ پہداریز